بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیکنڈ ڈیئر کلاس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اردو کے مسمون میں آپ کو کوش آمدید آج ہم حصہ نظم میں اس کا اگلہ حصہ کریں گے دو اشار ہم پڑ چکے تھے آج شیر نمبر تین کریں گے شیر نمبر تین ہے نظم کا نام تغیر اس کے شاعر ہیں احسان دانش اور شیر ہے سوئے خزاں بہار گلستان روانہ ہے ہر بر کا سکوت سراپا فزانہ ہے اس میں الفاظ کے معنی کچھ ہوں گے سوئے خزاں خزاں کی جانے خزاں پچھڑ کا موسم گلستان، باغ، برگ، پتے کو گھا گیا ہے سکوت، خاموشی، سناٹا، سراپا فزانہ، مکمل کہانی، مکمل داستان اس کا مفہوم کو چھو گا گلشن کی بہار، خزاں اور سکوت، شور کی طرف روانہ ہے اس شیر میں شاہر نے زندگی کی ناقابل تغیر حقیقت یعنی تغیر کو خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے دیکھا جائے تو اس کائنات کے مظاہر میں ایک تغیر یا تبدیلی ہی ایسی چیز ہے جو کبھی بھی نہیں بدلتی کوئی موسم ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی آہنگ ہو کوئی سوز ہو، کوئی ساز ہو، خاموشی ہو یا آواز ہو یا اس یاس ہو یا آس ہو موت ہو یا زندگی کی پیاس ہو ہر طرف تبدیلی کی جس جو نظر آئے گی ایک ہی دن ہے جو ہر شہ میں سمائی ہوئی ہے اس اصول کو شاہر نے بہار کے خوش رنگ موسم پر بھی لگو کیا ہے تو یہ کہہ دیا ہے کہ گلدستان میں جو بہار کیلئی ہے وہ خیزان کی جانب رواندوان ہے جو بجاہ بھی ہے کہ ہر شہ اپنے اکستام کی طرف گامزن ہے زندگی ہماری نظر میں تو عروج و کمال حاصل کر رہی ہے مگر موت کی مناسبت سے اس کا تائین کرنے پر حقیقت کھلتی ہے کہ اصل یہ موت کا سفر تھا جو زندگی نے تیہ کیا بقول شائر لکھا ہوا ہے دیکھو بنوان نے انقلاب پیشانی خزاں پر فسانہ بہار کا مزید شائر نے سکور کو فسانہ میں تبدیل کر لیا ہے یہ بھی منتقی بات ہے کہ خاموشی گفتگو کا ایک افسیح و بلیغ ذریعہ اور خاموشی کی زبان میں وہ باتیں بھی کہی جا سکتی ہیں جن کے یہ موضوع لفات یا مواقع میسر نہ آسکیں شائر کہتے ہیں کہ ہر شاخ بظاہر پر سکونہ خاموشی دکھائی دیتی ہے جو ایک گہری تاریخ خاموشی میں ڈوبی ہوتی ہے مگر اصل میں اس کا سکوت ہی سراپا فسانہ ہے اسے حوالے سے شیئر کریں گے محفل قدرت کا آخری ٹوٹ جاتا ہے سکوت دیتی ہے ہر شیئر اپنی زندگی کا ثبوت یہ تھی شیئر نمبر تین کی تشریح آگے ہم کریں گے شیئر نمبر چار نکھت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو نکت کے معنی ہے خوشبو محق نصیب قسمت تقدیر لگن خواہش شوق یا دھن اس کا مفروم کچھ یہ ہوگا خوشبو بند قلی سے باہر نکلنے کے لئے کوشش کرتی رہتی ہے اور موسم کی یہ دھن ہے کہ اسے بدلنا نصیب ہو کیونکہ زندگی مسلسل تبدیلی اور تغیر کا نام ہے زندگی میں کہیں نہ کہیں ہر آن تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے دنیا کی ہر شیعہ میں نشنما اور حرکت کا عمل چھپا ہوا ہے دانا زمین کی گہرائیوں میں کچھ عرصہ پڑا رہتا ہے وہ یکسانیت سے گھبرا جاتا ہے تو زمین کا سینہ جیر کر پودے سے تنہ اور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس طرح ایک ننی سی کلم سے پھول کی نرم و نازق کمپلیں نکلتی ہیں پھر یہی سرسپسو شاداب پتے بن جاتے ہیں اور ان کے درمیان کلیاں مسکرار ہی ہوتی ہیں یہی بند کلیاں اور گنچے بے ہند حسین دکھائی دے رہی ہوتی ہیں مگر تبدیلی کا عمل بند کلی میں خوشبو کو مسترب اور بے کل کر دیتا ہے اور پھر یہی خوشبو بند کلی سے باہر نکلنے کی کوششیں کرتی ہے گویا یوں محسوس ہوتا کہ جیسے خوشبو کا گنچے میں دم کو ٹرہاؤ اور وہ اس کیسے آزاد ہونے کی کوششوں میں مگر ہوں تاکہ اس کیسے رہائی کے بعد ہوا کے دوش پر باغ میں اپنی آزادی کا اظہار کرے اور باغ کی فضاء کو مہکا دے بند کلی میں خوشبو کا تھاٹھے مار کر پھول بننا پھر پھول سے خوشبو کا باغ میں مکر جانا ہوا کا حصہ بن کر فضاء کو مہکا دینا دراصل خوشبو کی مختلف متغیر حالتیں ہیں دوسری طرف پھول سے خوشبو اٹھ جانے کے باعث وہ صرف رنگ رہ جاتا ہے اور پھر یہی پھول خوشبو کی جدائی کے کام میں بکھر کر فنا ہو جاتا ہے بقول پروین شاکر دیکھ لو پھول سے کیا کرتی ہے کبھی خوشبو بھی وفا کرتی ہے چنانچہ دنیا کی ہر چیز میں ان کلابوں تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے ہر شیئے کی طرح موسم تبدیلی کے لیے بے قرار رہتے ہیں غور کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ موسم بھی یک ثانیہ سے گھبر آ جاتے ہیں یہ بھی اس راز سے واقف ہوتے ہیں کہ زندگی حرکت کا نام ہے اس لئے موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں کبھی موسم گرمہ آ جاتا ہے جو ماحول اور فضاء میں گھٹن اور حبس کا باعث بنتا ہے کبھی سردی کا موسم آ جاتا ہے جو اپنے ساتھ سرد اور یخبستہ ہوایں لے کر آتا ہے بہار نازو انداز اٹھکیلنگا کرتی ہوئی آتی ہے باق کے ماحول کو تروتوازہ اور شکفتہ پنا دیتی ہے بہار اپنے وجود کا پرپور احساس دلاتی ہے اسے پتا ہے کہ اس کے دم اس کے ہی دم سے باق کی رونک ہے باق کے پودوں پر سر سب سے شدا پتے آتے ہیں ڈالیوں پر کلینا مسکراتی ہیں جو پھول بن کر باق کو مہکا دیتی ہیں ایسے ہی بہار کے موسم میں جب پھول کھلتے ہیں پھول کے عاشق پرندے باق میں اپنی اپنی آواز کا جادو جگاتے ہیں باق میں بہار کی خوش کپری سن کر اس کے دیوانے بھی باق کا روح کرتے ہیں بقول میر تکی میر کے چلتے ہو تو چمن کو چلیے سنتے ہیں کہ بہاراں ہیں پاتھ ہرے ہیں پھول کھلے ہیں کم کم بادو باراں ہیں لیکن یہ بہار کی رانائیاں تازگی یہ بھی محض آرزی ہوتی ہے کیونکہ خیزان اس کے تاقب میں ہوتی ہے بقول شائر بہار آئی ہے گلشن میں لیکن خیزان کو باغ کا راستہ دکھا کر خیزان باغ کے لئے تباہی اور بربادی کا پیغام لے کر آتی ہے پورا پاغ اداسی اور غم کا مرقع بن جاتا ہے گویا موسموں کی فطرند میں انقلاب اور تبدیلی موجود ہے کائنات کی ہر شیعہ میں تبدیلی اور تغیر کا جذبہ موجود ہے کائنات میں کسی بھی چیز کو سبات اور دوام کی خوبی حاصل نہیں یہ صرف تغیر ہی ہے جو کائنات کی تمام چیزوں میں تبدیلی لاتا رہتا ہے ٹھیک یہ تو تھی شیعہ نمبر تین اور چار کی تشریح یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل تک کے لئے مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ